برحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچو کہتے ہیں تعلیم ایک طاقتور تھیار ہے جس سے تم دنیا تبدیل کر سکتے ہو لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہئے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں ہم خود تبدیل ہوں گے تو دنیا تبدیل ہو جائے گی تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تبدیلی صرف میں نے اپنے اندر لانی ہے اور کیسی تبدیلی لانی ہے اچھی عادات اپنانی ہے اور بری عادات کو چھوڑنا ہے اور سب سے اچھی بات کیا ہے اپنے سچ کے رستے کی طرف چلنا ہے اور سچ کا رستہ کیسے بتا چلے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اور جس نے اللہ کی حرایت کی رستی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لنگ گیا تو پیارے بچو قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اسے ایسی زبان میں پڑھیں جو سمجھ آتی ہو ترجمے کے ساتھ آج سے قرآن پڑھنا شروع کریں تو ہم میٹ پریکٹس کرتے ہیں تو ہم ملٹیپلیکیشن کر رہے ہیں تو آپ یہ مثال دیکھیں کہ لک ایڈ دیس پکچر اس میں ففٹین مینگوز ہیں اب اس کو ہم دو طرح سے لکھ سکتے ہیں جیسے ہم ان کے تین گروپس بنائیں آپ دیکھیں کہ پانچ پانچ کے تین گروپس ہیں اور ہر گروپ میں پانچ مینگوز ہیں پانچ آم ہیں تو ہم ان کو اگر لکھنا چاہیں تو ہم 3 x 5 is equal to 15 تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان پندرہ تین تین کے پانچ گروپس بھی بنا سکتے ہیں تو پھر آ جائے گا 5 x 3 is equal to 15 تو آپ نے دیکھا کہ 3 x 5 اور 5 x 3 جو ہے ان کا آنسر ایک ہے یعنی ہم regrouping کر سکتے ہیں یا ہم 3 set بنائیں 5 مینگوز کے یا 5 sets بنائیں 3 3 مینگوز کے تو سوال جواب ایک ہی ہوگا تو اصل میں multiplication کیا ہے جمع کا short cut ہے جو آپ equation بناتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک نمبر کو کتنی دفعہ جمع کیا گیا ہے جیسے ابھی آپ نے اوپر کی مثال میں دیکھا اور اگر اس میں سے کوئی نمبر 0 ہو تو 0 کی کوئی value نہیں ہوتی تو جس نمبر کو 0 سے multiply کریں گے جواب 0 ہی ہوگا 1 کو 2 کو 3 کو 9 تک کوئی بھی نمبر ہم multiply کریں تو 0 ہوگا اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس 2 groups ہیں اور ہر ایک group میں 3 stars ہیں تو اب آپ یہاں پر ویڈیو روکیں اور اس کو خود equation میں لکھیں کیسے لکھیں گے شاباش اس کو ہم لکھیں گے 2 times 3 is equal to 6 ٹھیک ہے 2 times 3 is equal to 6 اب اس کے بعد next example ہے وہی 6 stars ہیں لیکن اب ہم نے ان کو 3 groups میں divide کر لیا اور ہر group میں 2 stars ہیں تو ویڈیو یہاں پر روکیں تو اس کو آپ خود سے لکھیں کیسے لکھیں گے شاباش اس کو ہم لکھیں گے کہ 3 times 2 is equal to 6 یعنی 2 کو 3 دفعہ جمع کیا تو end پہ جو ہمارا result ہے 2 times 3 یا 3 times 2 جو ہے وہ 6 آئے گا کیونکہ ہم نے صرف regrouping کی ہے اسی طرح ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ there are 4 groups each has 3 triangles 4 groups ہیں تو ان کو ہم اس طرح سے لکھیں گے 4 times 3 is equal to 12 اسی 12 triangles کو ہم regroup کر سکتے ہیں ہم ان کے 3 groups بناتے ہیں اور ہر group میں 4 ہیں تو 3 times 4 is equal to 12 اسی طرح ہم left side پہ جو black ہے اس میں ہم نے 2 times 3 is 6 لکھا ہے اس کو ہم column form میں بھی لکھ سکتے ہیں ہر equation کو ہم linear بھی لکھ سکتے ہیں اور column form میں بھی لکھ سکتے ہیں پیارے بچوں امید ہے آج کا lesson آپ کو سمجھ آئی ہوگی آپ آگے کچھ examples کریں گے اس ویڈیو کو like and share کریں اور چینل